ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے دی نہیں کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور دوسری قوموں کی مشابہت حرام ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْدِبُوا لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ تباہی ہے اس شخص کے لئے جو بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہسائیں وَيْلُ لِلَّهُ وَيْلُ لِلَّهُ تباہی ہے اس کے لئے یعنی کہ جھوٹ بولنا پوری طرح سے حرام ہے اور دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ان کے طور طریقے پر چلنا اسلام نے منع کیا ہے سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمِن فَهُوَ مِنْهُمْ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا اسلام میں دھوکہ دینا بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور کیا ہم میں سے کوئی بھی پسند کرے گا کہ کوئی ہمیں فول یعنی کی بحقوم بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُرْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ الْيَخِيِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے وہ جو خود کے لیے پسند کرتا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا قرآندازی کے مطابق انام کے حق دار بنے ہیں انہیں انام کی بہت بہت مبارک بات اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے